اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر سالے دوم کے سبق نمبر نو کے حوالے سے ہے مولانا زفر علی خان عزیز طلبہ و طلبات اللہ تعالیٰ کا احسان کریم ہے اپنی امت پر اپنے انسانوں پر جب کسی قوم پر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے رہنما اس قوم میں بھیج دیتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں جو اپنی بصیرت اپنی اکلمندی اپنی ذہانت اپنی محنت کے بلبوتے پہ نہ صرف قوم کی فکری اور عملی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ان کو اس زلط سے نکالتے ہیں وہ نشات سانیہ کا کردار ادا کرتے ہیں اور قوم کو کامیابی کامیانی اور آزادی کی طرف لے جاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں برے سغیر پاکو ہند پر مسلمانوں کی کئی سو سال شاندار حکومت رہی لیکن عروج و زوال ساتھ ساتھ ہوتا ہے مغلیہ تاجر بن کر آئے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا یہ وہ وقت تھا جو مسلمانوں کے لئے زلط اور رسوائی کا دور تھا نہ مسلمانوں کی جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ عزت محفوظ ہر طرح کے زلط اور رسوائی کا دور تھا ہم وہ قوم جو دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے اب مغلوب اور مظلوم ہو چکے تھے جس طرح آپ سے بھی عرض کی کہ اس موقع پر اللہ نے مہربانی فرمائی کچھ ایسے رہنما بھیجے جنہوں نے قوم کی رہنمای کی اور قوم کو اس زلط کے اندھیرے سے نکالا اور پھر اسی برے سغیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قائم کر دکھا عزیز طلبہ فکری رہنمای دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو سیاستدان ہوتے ہیں جو سیاست کے شعبے میں رہنمای کرتے ہیں سیاسی جماعتیں بناتے ہیں منشور دیتے ہیں لوگوں میں سیاسی بیداری اور شغل پیدا کرتے ہیں اور ان کو آزادی سے ہم کنار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدیب اور شاعر کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے شاعر اپنی شاعری کے ذریعے سوئی قوم کو جگاتے ہیں ان میں نیا جذبہ امنگ ولولہ پیدا کرتے ہیں ان میں آزادی کی امنگ پیدا کرتے ہیں انہیں آزادی کے لیے تیار کرتے ہیں آزادی کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتے ہیں تو ایک طرف جہاں سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہیں قوم کی رہنمائی کے لیے وہاں شاعر ادیب اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اخبار پریس کو نظرانداز نہیں کر سکتے اخبارات صرف خبریں نہیں پہنچاتے لوگوں کی جس کو آپ کہتے ہیں ایک ذہنی رہنمائی کا فرض بھی سرانجام دیتے ہیں لوگوں کی تعلیم و ترغیب کا فرض بھی سرانجام دیتے ہیں تو قوم کے آگے بڑھنے میں کامیابی میں سیاستدان کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے شاعر کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے عدیب کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے اخبارات کا ایک اپنا کردار ہوا کرتا ہے ان سب کی رہنمائی سے قوم آزادی کی نمت سے ہم قرار ہوتی ہے عزیز طلبہ میں نے یہ تمہید کیوں باندھی آج ہم نے جس عظیم المرتبت شخصیت کو پڑھنا ہے مولانا زفر علی خان اللہ تعالی نے آپ میں یہ تمام وصاف جمع کر دیئے تھے مولانا زفر علی خان سیاستدان ہے کامیاب سیاستدان ہے عملی سیاستدان ہے بہت خدمات ہیں سیاست میں ان کی مولانا زفر علی خان شاعر بھی ہیں اپنی شاعری کے ذریعے سوہی قوم کو بیدار کرتے ہیں مولانا زفر علی خان اخبار نبیس بھی ہیں آپ کا اخبار زیمیدار جس نے بھرپور کردار ادا کیا مسلمانوں کو جگانے میں ان میں شعور بیدار کرنے میں ان کو آزادی کے لیے تیار کرنے میں مسلم لیگ اور مسلمان کا ترجمان اخبار زیمیدار جو مولانا زفر علی خان کا جاری کردہ تھا تو مولانا زفر علی خان کی عظمت آپ اس بات سے دیکھیں یہ سیاسی رہنمائی بھی کرتے رہے فکری رہنمائی بھی کرتے رہے شاعری کے ذریعے رہنمائی بھی کرتے رہے اور اپنے اخبار کے ذریعے بھی تعلیم و تربیت کرتے رہے آپ برے صغیر پاک و ہند کے ان چند عظیم رہنماؤں میں سے ہیں جن کا بہت بڑا کردار رہا تحریک آزادی کے حوالے سے اگر آپ شاعروں کی بات کریں تو وہ شاعر ایک تو قدیم شاعر تھے نا جنہوں نے اپنی بری شاعری سے جس میں صرف محبوب کے لب و رخصار کا ذکر ہے محبوب کی چال کا ذکر ہے خود بھی برباد ہوئے امت کو بھی برباد کیا لیکن ذہن میں رکھئے ایسی شاعر بھی موجود تھے جنہوں نے اسی شاعری کے ذریعے تبلیخ دین کا کام کیا سوہی قوم کو جگانے کا کام کیا ان میں تین بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں مولانا زفر علی خان مولانا الطاف حسین حالی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اگر آپ سیاستدانوں کی بات کریں تو اس میں بھی جو عظیم ترین نام آتے ہیں مولانا زفر علی خان حضرت قائد عظم حضرت علامہ اقبال اگر اخبارات کی بات کریں تو تب بھی سب سے بڑا نام مولانا زفر علی خان کا تو حضیر طلبہ آج ہم اسی عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولانا زفر علی خان کون تھے میں نے آپ کے سامنے شیر لکھا مت سہل ہمیں جانو سہل آسان مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے مولانا وہی عظیم انسان تھے ایسے انسان جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ تو مولانا کا ایک تعرف تھا اب ہم آتے ہیں آپ کی سب کی ضروریات کی طرف آپ کا عزیز طلبہ سال دوم کا ایک اہم سبق ہے مولانا زفر علی خان تشریح کے حوالے سے بھی اور خلاصے کے اعتبار سے بھی لیکن آپ نے اس سبق کے تمام لیکچورز کو گھوڑ سے سننا ہے صرف اس لیے نہیں کہ آپ کا اہم نسابی سبق ہے بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے بزرگوں سے اپنے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ ہو سکیں ان کا مقام مرتبہ جان سکیں ان کی عدات اور عصاف کو جان سکیں تاکہ وہ عدات ہم اپنا کر خود اپنے آپ کو بھی کامیاب بنا سکیں تو اس حوالے سے یہ آپ کا ایک اہم سبق ہے مولانا زفر علی خان کا اگر تعرف دیکھیں سبق کے اعتبار سے آپ کی سبقی عدات کی مطابق تو یہ ذہن میں رکھئے یہ شخصی خاکہ ہے یعنی سنفی عدب کیا ہے خاکہ نگاری تو یہ شخص خاکہ کیا ہوتا ہے ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں مضمون لکھے جس میں ان کی زندگی حالات زندگی خوبیاں خامیاں کردار صورت صیرت کے بارے میں لکھے اس کو خاکہ کہتے ہیں جس کو انگلیش میں آپ سکیچ کہتے ہیں تو یہ مولانا زفر علی خان کا خاکہ ہے جو آپ نے سبق میں پڑھنا ہے مگر ذہن میں رکھئے میں نے بھی آپ سے ارس کی مولانا بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں لیڈر بھی ہیں رہنما بھی ہیں بہت زیادہ خدمات ہیں آپ کی مگر اس سبق میں آپ نے مولانا زفر علی خان کی سیاسی زندگی کے طور کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف ان کی ذاتی صفات دیکھنا ہے دیکھیں ایک پروفیشنل کولیٹیز ہوتی ہیں اور ایک پرسنل ایبیلیٹیز کولیٹیز ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے ان کے سیاسی کارنامے نہیں دیکھنا پیشہ وارانا زندگی کو نہیں دیکھنا صرف ان کی ذاتی زندگی کو دیکھنا ہے تو ذاتی صفات پر مشتمل شخصی خاکہ ہے یہ مولانا زفر علی خان کا جس طرح بھی آپ سے ارس کی اس میں مولانا کے سیاسی کارناموں کی بجائے ان کی ذاتی آدات کو بیان کیا گیا ہے مولانا زفر علی خان ہمہ جہد شخصیت ہمہ جہد جس کو انگلیش میں آپ ملٹی ڈائیمنشنل کہتے ہیں یعنی ایک شخص جس میں بہت سی صفات موجود ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخص میں بہت سی صفات ودیت کر دی تھی بہت سی صفات کے حامل شخص مولانا زفر علی خان اپنی دلچسپ بات ہے ہمہ جہد تو تھے ہی متنوے اصاف کے مالک متنوے جس کو انگلیشنل میں ورائٹی کہتے ہیں مختلف طرح کی یعنی ایک ہی شخص میں اگر ایک جیسی صفات جمع ہو تو یہ کوئی بہت حیرانگی کی بات نہیں ہوتی لیکن اگر ایک ہی شخص میں مختلف طرح کی صفات جمع کر دی جائیں تو یہ یقیناً ایک اچھمبے کی بات ہے اگر ایک شخص شائر ہے تو وہ عدیب ہو سکتا ہے وہ کلمکار بھی ہو سکتا ہے وہ مضمون نگار بھی ہو سکتا ہے ان سب کا تعلق لکھنے سے جس کو الفاظ کا چناؤ آتا ہے تو وہ شائر ہے وہ مضمون بھی لکھ سکتا ہے وہ کالم بھی لکھ سکتا ہے وہ تقریر بھی اچھی کر سکتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ تمام صفات ایک ہی چیز سے تعلق رکھتی ہیں الفاظ کے چراو سے مگر مولانا میں بڑی مختلف صفات اللہ نے کٹھی کرنی تھی نام سے ظاہر ہے مولانا مذہبی سکولر تو تھے ابھی آپ سے عرض کی بہت بڑے سیاستدان بھی تھے کامیاب سیاستدان بھی تھے اخبار نبیس بھی تھے شائر عدیب بھی تھے کسی حد تک یہ ساری صفات ملتی ہیں لیکن ان میں کچھ ایسی صفات بھی موجود تھی جو بڑی مختلف تھیں یہ میں نے اس لیے اس کو سبز روشنائی سے لکھا آپ دوڑتے تھے بہت تیز آپ جس کو ریسر کہہ لیں ڈینٹر پیلنا مقدر ہلانا نیزہ باز تھے شہ سوار تھے یعنی آپ دوڑتے ہیں تو آپ کے برابر کوئی دوڑ نہیں سکتا ڈینٹر پیلنا جس کو پش اپس کہتے ہیں سٹ سٹینڈ کرنا وہ کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مقدر ہلانا جس کو آج کی زبان میں آپ ویڈ لفٹنگ کہہ لیں یعنی ایک وزنی چیز کو اٹھانا اور رکھنا نیزہ چلاتے ہیں نشانہ لگاتے ہیں ان جیسا کوئی نیزہ نہیں چلا سکتا نیزہ نہیں لگا سکتا گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ان جیسا شہ سوار کوئی نہیں ہے پانی میں اترتے ہیں ان جیسا پیراک کوئی نہیں ہے سب سے آگے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہیں تو ان جیسی کوئی کشتی نہیں چلا سکتا کشتی گیر بہت اچھے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں گندی جی جی ہے تو نشانہ باز بہت اچھے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالی نے کتنی صفات دی ایک ہی شخص شاعر بھی ہے عدیب بھی ہے سیاستدان بھی ہے عالم دین بھی ہے پہلوان بھی ہے گھوڑ سوار بھی ہے شہ سوار بھی ہے تیراک بھی ہے پیراک بھی ہے نشانہ باز بھی ہے تو یہ میں نے سر آپ کو وضاعت کی کس چیز کی متنوے صفات کی حامل شخصیت تھی مولانا زفر علی خان کی عملی سیاستدان ہیں نامور صحافی ہیں ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا اخبار ذمہ دار ایک بھرپور اخبار تھا جس نے بہت اہم کردار ادا کیا برے صغیر کے مسلمانوں کو جگانے میں اور اردو صحافت میں مسلم صحافت کا ایک بہت بڑا نام آپ کا اخبار ذمہ دار جدید صحافت کی قدابر شخصیت ہے مولانا زفر علی خان کی آپ نے صحافت میں نئے نئے رجحانات روشناس کرائے اخبار کی قوالیٹی کا دونوں اعتبار سے مواد کے اعتبار سے بھی میار کے اعتبار سے بھی چھپائی کے اعتبار سے بھی ایک بہترین صحافت کو متعرف کرائیا ممتاز اور غیر روایتی شاعر یعنی عام شاعروں سے ہٹ کر ہیں عام شاعر آگے آپ تفصیل سے پڑھیں گے ایک مقصود سلیہ ہوتا تھا ایک لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے شیروانی پہنی ہوئی ہے اور توند یعنی پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے لوگوں کو زبردستی شیر سنائی چلے جا رہے ہیں آپ ان میں سے نہیں تھے آپ بڑے شاعر ہیں عظیم شاعر ہیں لیکن آپ سمجھتے تھے یہ وقت شاعری کا نہیں ہے یہ وقت قوم کی اصلاح کا ہے قوم کی بہتری کا ہے تو عام شاعروں سے آپ کی سوچ بھی مختلف تھی اور عام شاعروں کا جو ہلیہ ہوا کرتا تھا آپ کا ہلیہ بھی ان سے مختلف تھا لہٰذا ممتاز اور غیر بیاتی شاعر ہے ملک و قوم کے ہمدرد ہے اور برے صغیر کے عظیم لیڈر اور رہنماء ہے عزیز طلبہ یہ سبق جو آپ نے پڑھنا ہے اس کا ماخص یعنی سورس بوک ہے مردمِ دیدہ مردمِ دیدہ خاکوں کی یہ کتاب ہے جس میں خاکے بتائے گئے ہیں سات خاکے ہیں کل جن میں سے ایک خاکہ آپ نے پڑھنا ہے مولانا زفر علی خان کا یہ کتاب تحریر کی چراغ حسن حسرت نے چراغ حسن حسرت بھی مشہور صحافی ہے اب ذرا مصنف کا تعروف بھی دیکھ لیجئے آپ چراغ حسن حسرت صاحبِ طرز انشاہ پرداز ہیں انشاہ پرداز کا مطلب کہ لکھنے والا رائٹر لیکن منفرد خوبصورت آپ کا انداز تحریر ہے آپ کا تعلق بھی صحافت سے ہے ممتاز کالم نگار ہے اخبار میں کالم لکھتے ہیں صحافی ہیں مختلف اخباروں میں مختلف ناموں سے کالم لکھتے رہے جو بہت مشہور ہوئے آپ کے کالم آپ مالی طور پر مشکلات کا شکار رہے بلکہ میں نے یہاں لکھ دیا آپ کے جو والد بہترم تھے وہ پہلے ہندو تھے ہندو مذہب سے تعلق تھا انہوں نے ہندو مت چھوڑ کر اسلام میں آئے مشرف با اسلام ہوئے نتیجہ ہی نکلا کہ بہت خوشحال تھے مگر جب مسلمان ہوئے تو ان کے برادری خاندان نے ان کو حصے میں صرف کچھ نہ دیا یعنی وہ غربت کا شکار ہو گئے اسلام کی وجہ سے آپ کے والد صاحب نتیجہ نکلا کہ آپ بھی غربت میں ہی زندگی گزاری والد کی تبدیلی مذہب سے وراست سے محروم ہوئی غربت سے زندگی گزاری پہلے کلرک برچی ہوئے پھر پریمیر سکول کے ٹیچر بنے لیکن تب بھی مالی مشکلات رہیں آخر مالی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے آپ صحافت سے وابستہ ہوئے ویسے اردو اور فارسی کے استاذ رہے شاعر بھی ہیں آپ چراغرسن اصرت اصر جدید اخبار جس کا آپ نے ذکر پڑھا اس میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے آئی لیکن اترے قابل تھے ایک ماہ کے اندر اندر ایڈیٹر بن گئے پھر یہ جب اخبار ختم ہوا تو مختلف اخباروں میں کالم لکھتے رہے آپ کی وجہ شورت خاکے بھی ہیں جس طرح آپ ایک خاکہ پڑھ رہے ہیں متوازن اور غیر جانبدار خاکوں سے آپ کو شورت ملی یعنی اس کا خاکہ لکھتے ہیں نیوٹرل ہو کر لکھتے ہیں جو خامی ہے وہ بتاتے ہیں اور جو خوبی ہے وہ بتاتے ہیں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے تو چراغ حسن اصرت بھی گونو گو صفات کے حامل ایک خاکہ نگار ہے جن کا خاکہ آپ نے پڑھنا ہے مولانا زفر علی خان کی شکل میں ساتھ ہی عزیز تلپاہ دیکھ لیں یہ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے ابھی آپ سے ارس کیا کسی شخص کے حالات زندگی بیان کرنے کو خاکہ کہتے ہیں جس میں شخصی خوبیوں اور خامیوں کا اظہار کیا جاتا ہے جو خوبی خامیوں بتائی جاتی ہے جس کا خاکہ بیان کیا جائے اس کے طرز زندگی کا اجمالی جائزہ لیا جاتا ہے یعنی اوہرالویو لیا جاتا ہے اچھا خاکہ ہوتا ہے جو سچائی پر مشتمل ہو اور غیر چانبدار تو جو آپ نے خاکہ پڑھنا ہے مولانا زفر علی خان کا یہ بھی ایک ایسا ہی خاکہ ہے خوبصورت خاکہ ہے جس میں بہت علمیت ہے ذاتی زندگی پر مشتمل ایمانداری اور غیر جانبداری سے لکھا ہوا خاکہ یہ تھا عزیز ربا پہلا لیکچر جس میں ہم نے مولانا زفر علی خان کی شخصیت پر روشنی ڈالی مصنف کے کچھ حالات زندگی دے کے خاکہ نگاری کو جانا باقاعدہ آپ کا یہ جو سبق ہے یہ تقریبا ساڑھے تین صفات پر مشتمل ہے ہر صفحے کو ہم نے الگ الگ تفصیل سے اس پہ ہم بیس کریں گے پہلے لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے دوسرے لیکچر میں آپ سے بارا ملاقات ہوتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ